ایک اور کسان نئے کرشی صدھار قانونوں کا ویروت کر رہے ہیں تو وہیں مدپردیش سرکار نے اس کی فائدے بتائیں ہوشنگ آباد میں اسی قانون کے تحت پہلی کاروائی کی گئی ہے مکہ منتری شبراج سی چوہن نے نئے کرشی قانون کے تحت چوبیس گھنٹے میں شکایت کا سمدھان کر دیا سوشل میڈیا پر ٹویٹ کر انہوں نے اس بات کی جانکاری دی شبراج نے کہا دلی کی ایک کمپنی نے کانٹریکٹ کے بعد بھی دھان نہیں کھریدا تو کنڈر کے نئے قانون کے تحت شکایت درج کرائی گئی تھی کرشی ویبھاگ نے کسان انوبند ملے آشواسن اور کرشی سیوہ دینیم دوہزار بیس نیموں کے تحت ایکشن لیا اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر کمپنی پھر سے کسانوں سے دھان خریدنے پر راجی ہو گئی نئے کرشی قانون کے سمرتن میں شبراج کافی مخر ہیں اور اب اپنے ایکشن سے کچھ اس کے فائدے بھی دکھا رہے ہیں اور اس بیش پچھلے بارہ دنوں سے نویڈا کا چلہ بارڈر بند تھا جو کی اب کھول دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب دلی سے نویڈا اور نویڈا سے دلی جانا آسان ہے یہاں پر بارہ دن پہلے بھارتے کسان یونین بھانو کے کارکرتہ پہنچو اور یہاں پر واقعیدہ بیریکیٹ کر دیا گیا یہاں پر کسانوں نے راستے کو پوری طریقے سے بند کر دیا جس کے بعد دلی سے نویڈا اور نویڈا سے دلی کی آواجہی پوری طریقے سے بند ہو گئی تھی واقعیدہ ہیوی فورس یہاں پر ڈیپلائی کی گئی تھی جن میں پیرا ملیٹری فورس ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کھڑی ہے یہ تھے لیکن آج بھارتیے کسان یونین بھانو کے پدادھکاری رکشا منتری سے ملے کرشی منتری سے ملے ان سے باتچیت کی اور ان کے آشراسن کے بعد جو دلی نویڈا کے اس چلہ وارڈر کو کھول دیا ہے کسان لگاتار آندولن کر رہے ہیں اور اس بیچ موسم کافی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے باوجود اس کے کسان کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کسان آندولن کا سترہ ہوا دن ہے لیکن تھنڈ کافی زیادہ ہے دلی کی سردی ستم ڈھا رہی ہے اور اس وقت رات کے تین وجہ ہم سنگھو وارڈر پر کھڑے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو اس آندولن کا کیندر بنا ہوا ہے کیونکہ یہی سے اس آندولن کی ساری رن نیتی تیہ ہو رہی ہے لیکن زودہ سٹھنڈ ہے کافی تیز ہوا چل رہی ہے اس کے باوجود کسان ہے کہ لگاتار اپنی مانگ کو لے کر کے یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر کے جب تک ان کی مانگ پوری نہیں ہوگی یہ تینوں قانون واپس نہیں لیے جائیں گے وہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اور پشن مرنال میں اگلے سال ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں اور اس سے پہلے ہی وہاں بی جے پی ٹین سی میں تکرار ٹیز ہو گئی ہے نورتھ چوبیس پرگنا میں بی جے پی کاریکرتاؤں پر حملہ ہوا جس میں ایک کی موت ہو گئی ہے اس ٹریچر پر لاش پڑی ہے چیخ پکار مچی ہے یہ لاش بی جے پی کے کاریکرتہ سیکت بھوال کی ہے بنگال میں سیاسی ٹکراؤ اب خونی رنجش بنتی جا رہی ہے بی جے پی نے دعویٰ کیا ہے کہ اتر چوبیس پرگنا کے حلی شہر میں شنیوار کو اس کے کاریکرتاؤں پر ٹی ایم سی کے کاریکرتاؤں نے حملہ کیا جس میں سیکت بھوال کی موت ہو گئی جبکہ چھے بی جے پی کاریکرتہ کمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کاریکرتہ سیکت بھوال پر حملہ تب کیا گیا جب وہ پارٹی کے لیے دور ٹو دور کیمپین کر رہے تھے وہیں تریل مول کانگریس نے بی جے پی کے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ یہ گھٹنا ویکتیگت دشمنی کا نتیجہ ہے